بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کلاس گریڈ سیون آج اردو کے لیسن کے ساتھ ہم پھر دوبارہ سے حاضر ہیں جی تو بچوں ماشاءاللہ سے آج ہمارا ہے تیسرا سبق اردو کا تو اردو کا آج تیسرا سبق جو ہے بڑا سبق عموز قسم کا یہ ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ نصیحتیں بھی ملیں گی بچے اس کہانی کا نام ہے فلسفی نوکر اوکے جو زیادہ اپنے حیالات میں گم رہنے والا تھا تو اس کہانی کو پڑھ کی ہمیں کیا حاصل ہوگا پہلے تو ہم لوگ یہ جان سکیں گے کہ بے فکوف جو دوست ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت ہمیشہ نقصان پنچاتی ہے اور یہ بھی جان سکیں گے کہ زیادہ باتیں کرنے کی بجائے انسان کو عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ جو نوکر تھا وہ بس باتیں کرتا تھا لیکن پھر بھی ان کو نقصان ہو گیا اس کا گھوڑا چوری ہو گیا اس کے بعد اس کہانی میں ہم لوگ پڑھیں گے اردو گرائمر کے حصول و قوائد کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس کے بعد اس کہانی کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے جی بہت مزیدار انٹرسٹنگ کہانی ہے بچو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کی سرائے میں آیا اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا شام کے کھانے سے فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا اے عزیز ناچیز سننے میں آیا ہے کہ شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہائی دلیر ہیں تو تو ایک کام کر تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا یعنی کہ ارام سے تو سو جا میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا بہت مزیدار کہانی ہے بچو آپ لوگوں نے اس کو ضرور پڑھنا ہے بہت اچھی کہانی ہے نوکر جسٹ باتیں کرتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اینڈ پہ کیا ہوتا ہے اس کا گھوڑا جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے بچے یہ ہے آپ کا لیسن جو آپ نے ریڈی کرنا ہے اس طریقے سے اس کے بعد آپ لوگوں نے پیج نمبر ون ٹونٹی ون کے اوپر پیج نمبر ون ٹونٹی ون کے اوپر آپ لوگوں نے بچے اس کے ورڈز میننگ انڈرلائن کر لیجئے سب سے پہلے اس کا ورڈ ہے جی فلسفی یعنی ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا سرائے مسافر خانہ پاسبانی رکھوالی ستونوں ستون کی جمع ہوتی ہے خمبہ اس کا مطلب ہے سنجیدگی رکھ رکھاوا یعنی تین ورڈز میننگ میں سے آپ لوگ ایک میننگ کو چوز کریں گے جو آپ کو آسان لگے دانشمن ذہین زین گھوڑے کی کاٹھی اوکے یہ آپ کے ورڈز میننگ ہے بہت تھوڑے سی ہیں بچو جسٹ آئی تینک سیون ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے جی آپ لوگوں نے اس کے چند قیسٹن بھی کرنے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ نے اس کے ورڈز میننگ کس طرح کرنے ہیں اوکے بچے اس طرح آپ لوگوں نے اس پیج کو ریڈی کرنا ہے اور اس کے ورڈز میننگ کرنے ہیں ٹھیک ہے اوکے پیچھے آپ کو میں نے بتا دیا تھا پیج نمبر وان ٹونٹی ایٹ وان ٹونٹی نائن کے اوپر اس کے ورڈز میننگ ہیں اس کے بعد بچے ہم کچھ قویسٹن بھی اس کے کریں گے بہت مزیدار قویسٹن ہے جب آپ کہانی پڑیں گے تو آپ کو اس کے قویسٹن بھی بہت اچھے لگیں گے جی تو بچے پہلا قویسٹن ہے پیج نمبر ٹونٹی فور کے اوپر مالک نے نوکر سے کیا کام کرنے کو کہا تو بچے یہ میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے آپ لوگ اور سے دیکھئے مالک نے اپنے نوکر سے کہا تو شوق سے پاؤں پھلا کر سو جا میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گوڑے کی خود نکرانی کروں گا اوکے یہ آپ کے پہلے قویسٹن کا آنسر ہے پیج نمبر ٹونٹی وان کے اوپر اوکے بچوں اس کے بعد دوسرا قویسٹن ہے مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر کیا جواب دیتا تھا جی تو اس کا آنسر ہے یہ دیکھیں بچوں اس کا آنسر پیج میں ٹونٹی وان کے اوپر ہے یہ دیکھیں جس کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے بچوں آپ نے اسی کو دیکھنا ہے قویسٹن کو آسان کرنے کے لیے آنسر اس کا بنانے کے لیے نوکر جواب دیتا مالک آپ اتنان رکھئے میں پوری طرح حبردار اور خوشیار ہوں یہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد اگلا اس کا قویسٹن ہے فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا کیونکہ وہ ہر وقت باتوں میں مصروف رہتا تھا بری سوچوں میں تو اس لئے وہ غلط غلط باتیں سوچتا رہتا تھا تو یہ یہ سوچ رہا تھا کہ خداون تالہ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے اور کیل گھاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے ٹونٹی نائے ٹونٹی ٹو پیج کے اوپر اس کا آنسر ہے تو بچوں آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کوئیسٹن کے آنسر کو بنانا ہے اوکے اس کے بعد ہم کوئیسٹن پڑھیں گے جی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ تین کوئیسٹن بچوں کر لیے اوکے گھوڑا چوڑی ہونے کے بعد آقا پر کیا گزری تو بچے یہ دیکھیں اس کا آنسر یہ ہے یہ یہ وحشت اثر حبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے یعنی کہ اس کا گھوڑا جب چوری ہو گیا تھا تو گھوڑا چوری ہو جانے کا اسے بے خد افسوس ہوا یعنی کہ اس کے آقا کو گھوڑا چوری ہونے کا بے خد افسوس ہوا اور اس کے بعد یہ سیون ملا کوئیسٹن ہے بچوں آقا نے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کیا ظاہر ہے اچھی بات تو نہیں نہ ہوئی تو اس نے اس بے وکف نوکر کو بہت سخت سخت سنائی ٹھیک ہے یہ ہے اس کا آنسر اور آپ لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے کوئیسٹن ہے بچے یہ ضرور کیجئے گا کوئیسٹن نمبر وان ہے کوئیسٹن نمبر ٹو ہے کوئیسٹن نمبر ٹری ہے اس کے بعد ہم نے سکس اور سیون کیا ہے یہ ٹو کوئیسٹن باقی ابھی رہ گئے یہ ہم بعد میں کریں گے تھوڑے لمبے سے ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے ان کو پرپیئر کرنا ہے اور یہ ہے کوئیسٹن وان آپ نے ایسے اس طرح شروع کرنا ہے ڈیٹ میں آپ کو بتا دیا ہے آج کی ڈیٹ ہے فیفٹین اپریل یہ آپ لوگوں نے فیفٹین اپریل کا کام آج کرنا ہے ورڈز میننگ کرنا ہے کہانی کو اچھی طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور یہ کوئیسٹن جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے ڈن کرنا ہے اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اللہ حافظ